سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کا خود پر الزامات سے متعلق موقف سامنے آ گیا فیض حمید نے خود پر الزامات کی تردید نہیں کی اور ذمہ داری سابق آرمی چیف باجوا پر ڈال دی سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے جس دور سے متعلق الزامات لگے اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر تھے کیا تنہا حکومت ختم کرنا ممکن تھا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے یہ بھی کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے عدلیہ کو مینج کرنے سے متعلق الزامات پر موقف جاننے کے لیے بھی فیض حمید کے اس حوالات بھیج دئیے گئے ہیں سینئر عدکارہ روبینہ اشرف کا کہنا ہے کہ عدکارہ علیزہ شاہ میرے لیے زیرو ہیں عدکارہ روبینہ اشرف سینئر عدکارہ اتیکہ اورڈو اور نادیا جمیل کے ہمراہ نیجی ٹی وی شو کی مہمان بنی جہاں میزبان کی جانب سے تینوں عدکارہوں کو علیزہ شاہ کے ڈرامے چاند رات اور چاندنی پر مارکس دینے کا کہا گیا جس پر عدکارہ اتیکہ اور نادیا جمیل دونوں نے علیزہ کو ساتھ مارکس دیے روبینہ اشرف نے اپنی باری پر علیزہ شاہ کو کوئی مارکس نہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے علیزہ شاہ زیرو ہیں جس پر عدکہ نے سوال کیا کہ لکس کی وجہ سے جس پر روبینہ اشرف نے ہاں میں جواب دیا عدکارہ نے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے علیزہ شاہ کی عدکاری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ علیزہ کو ہر ڈرامے میں لپسٹک اور کرلی بالوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے میرے لیے علیزہ زیرو ہیں علیزہ کا سہری میں بھی میک اپ نہیں اتارا جاتا اگر میں علیزہ کے لیے کوئی ڈراما ڈائریکٹ کروں تو میں اسے کم از کم ایک ڈرامے یا سین میں تو بغیر میک اپ کے دکھاؤں گی روبینہ اشرف کا مزید کہنا تھا کہ علیزہ جیسی اتنی ان ایکٹنگ کا زمانہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے علیزہ کی ایکٹنگ ڈرامے میں کہیں نہیں تھی تاہاں میزبان نے علیزہ پر کیے گئے تفسرے کی مخالفت کی جس پر میزبان اور روبینہ اشرف کے درمیان تقرار بھی ہو گئی جس پر ساتھی ادھاکارہوں نے اسے روبینہ کی رائے قرار دے کر بات ختم کروانے کی کوشش بھی کی لیکن میزبان اور ادھاکارہ دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے رہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر مبینہ بیٹی کو چھپانے کے الزام کے ناہلی کیس میں درخواست گزار نئی دستاویزات سامنے لے آئے اسلام آباد ہائی کورڈ میں عمران خان ناہلی کیس کے درخواست گزار نے بارہ نئی دستاویزات کے ساتھ ایک سو ہڑتے صفحات کی تفصیلی درخواست دائر کی ہے جس میں کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے کی کاپی بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے عمران خان کے خلاف شرافگن نیازی فاروق ستہر کیسز کا مکمل ریکارڈ اور الیکشن کمیشن میں دیئے بیانی حلفے کی کاپیاں بھی شامل ہیں درخواست گزار نے زمنی الیکشن میں سات نشستوں پر کامیابی کا گز نوٹفیکیشن بھی ریکارڈ پر رکھنے کی استدہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے زمنی انتخابات میں سات نشستوں پر کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن نے این اے فارٹی فائف کرم سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حالیہ پیشرفت کے باعث درخواست میں ترمیم ضروری ہے درخواست میں ترمیم کے باوجود کیس کی نویت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے حالیہ کاغذات نامزدگی میں بھی ٹیریان جیڈ وائٹ کا ذکر نہیں کیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے بلاخر پاکستان کو ہی فیصلہ کرنے ہوں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے لیکن آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے بلاخر پاکستان کو ہی فیصلے کرنا ہوں گے نیٹ پرائیس نے کہا کہ اصلاحات لانے سے پاکستانی کاروبار مزید مسابقتی ہو جائیں گے اور پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی جبکہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور امریکہ کی مدد سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر آ سکتا ہے پاکستان پائیدار ترقی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہا ہے امریکہ اقتصادی سیکیورٹی سیاسی چیلنجز پر پاکستان کا شراکتدار بننے کو تیار ہے ہم پاکستان کے شراکتدار ہیں مستحکم پور امر اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں نیٹ برائیس نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میسا کے معیشت کریں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا اس حوالے سے سامنے آنے والی خبریں گمراکن ہیں پاکستانی معیشت سے متعلق بے بنیاد پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اسحاق دار نے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میساق معیشت کریں اس میساق معیشت میں کوئی بھی تبدیلی نہ کریں سیاست کو بالائے تاک رکھتے ہوئے میساق معیشت کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم جن عہدوں پر ہیں امین ہیں اللہ اور عوام کو جواب دے ہیں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر عظم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں ملکی معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے لیے سولہ ارب ڈالر درکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلم نیگ نون کے پچھلے دور میں پاکستان چوبیسوی بڑی معیشت بن گیا تھا پاکستان ایشیا کی بہترین مارکٹ تھی جو گزشتہ حکومت کی غلط پالیسی سے تنزلی کا شکار ہوئی گزشتہ چار سالوں میں فیقس آمدنی میں صرف تیس ڈالر کا اضافہ ہوا ہمارے دور میں فیقس آمدنی میں تین سو تہتر ڈالر کا اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ امران خان نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیاتی داروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہم آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو مکمل کریں گے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معایدہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا سٹاف لیول معایدے میں تاخیر ہوئی ہے مگر یہ اب ہونے والا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے گوادر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مقامی امائدین سے بھی ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق گوادر کے دورے کے موقع پر وزیراعلا بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹا لیفٹننٹ جنرل آصف غفور بھی موجود تھے اس دوران آرمی چیف جنرل آسم منیر کو سیکیورٹی صورتحال سی پیک سیکیورٹی اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج نے بلوچستان کی ترقی اور امن کے قیام کا عظم کر رکھا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان کے لیے تعلیم، سولر سسٹم، ماہی گیری، پانی، صحت اور کھیل کے منصوبوں کا اعلان کیا کراچی میں پولیس نے رات گئے ڈاکووں کے خلاف کاروائی کی جس میں تین ڈاکو ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکووں کے خلاف مقابلے سائٹ ایریا، لانڈی، لیاری اور نورت کراچی میں ہوئے جس دوران تین ڈاکو ہلاک ہوئے اور چھے کو گرفتار کیا گیا پولیس نے اہلکار کی شہادت اور زخمی ہونے کے واقعے پر سائٹ ایریا میں سنیپ چیکنگ بڑھا دی تھی اس دوران سٹار مل کے قریب دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ملزمان ہلاک اور دو فرار ہو گئے ملزمان کے قبضے سے دو پسٹول، تین موبائل فون اور موٹر سائیکل ملی ہے دوسری جانب پولیس کے مطابق لانڈی نمبر چار میں مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک اور تین کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق لیاری موسا لین میں مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ملزم زیاء الحق نے زخمی حالت میں اسلحہ کہیں پر پھیک دیا ہے ادھر پولیس نے نورت کراچی سیکٹر فائف سی ٹو میں مقابلہ کیا جس دوران دو ڈاکووں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جن کے قبضے سے دو پسٹول برامد ہوئے مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تو لازمی ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا رسط نہیں لے رہے عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تو لازمی ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا یہ عدالت میں پیش ہو بری ہوتا ہے تو ہو جائے سزا ملے تو سامنا کرے انہوں نے کہا کہ تیس اپریل کو الیکشن ہوتا ہے تو حصہ لیں گے آئین میں صرف نفے دن میں الیکشن کا درج نہیں کچھ اور بھی درج ہے آئین میں درج ہے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے اور تمام صوبوں میں نگران حکومت ہونا چاہیے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ غیر مشروط تابون کریں گے اپنے وسائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں عدلیہ نے اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انتخابی عملے میں محکمہ تعلیم کا عملہ 85 فیصد ہوتا ہے وہ مردم شماری میں مصروف ہے جبکہ آرمی نے بتایا کہ دہشتگردی صورتحال کے پیش نظر آرمی کے پاس فورسز کی کمی ہے اسلام آباد میں عورت مارچ کے دوران خواتین اور پولیس کے درمیان تلخ قلامی کا واقعہ پیش آیا ہے خواتین کی جانب سے پولیس پر لاتی چارج کا الزام بھی لگایا گیا ہے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر عورت مارچ شدید بین ازمی کا شکار رہا خواجہ سراؤں اور خواتین کے ایک گروپ کی عورت مارچ میں آمد پر پولیس کے ساتھ تلخ قلامی ہو گئی خواتین نے پولیس پر لاتی چارج کا الزام آئیت کیا خواتین کا کہنا تھا کہ ہم پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا ایک کسوی صدی ہے اور خواتین کو پورامان احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے عورت مارچ کے منتظمین کی صحافیوں کے ساتھ بھی جڑپ ہوئی جس کے دوران ایک خاتون صحافی اور ایک کیمرامین زخمی ہو گئے وفاقی وزیر شیری رحمان عورت مارچ میں پہنچی تو خواتین اور خوجہ سراؤں نے حکومت اور اسلامباد پولیس کے خلاف شدید نعرے لگائے جس پر شیری رحمان واپس چلی گئی شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عورتوں کے عالمی دن پر اس تشدد کی کوئی توجہ ہی نہیں پولیس ترجمان کے مطابق تین اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا ہے اور ذمہ داروں کے تعین کے بعد کاروائی کی جائے گی مارچ میں شریک خواتین نے پریس کلپ سے ڈی چوک تک مارچ کیا مردوں کی کسیر تعداد نے بھی ازارہ یک جیتی کے لیے عورت مارچ میں شرکت کی دوہور میں گزشتہ روز کی ہنگامہ آرائی اور پور تشدد واقعات پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان پر مقدمہ درج کر لیا گیا عمران خان پر مقدمہ ڈی ایس پی رائیونٹ کی مدید میں درج کیا گیا ہے ایف آئی آئی کے مطن کے مطابق مسلح افراد سمیت تین چار سو افراد پر مشتمل جتے نے انگامہ آرائی کی جتے میں شریک افراد قومی سلامتی اداروں کو دھمکیا دے رہے تھے پی ٹی آئی کارکنان عمران خان حسن نیازی فرر خبیب فواد چودری حماد اثر محمود رشید اور اعجاز چودری کے کہنے پر اداروں کو دھمکیا دیتے رہے ایف آئی آئی کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتہل افراد نے پولس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے جس میں تیرہ پولس افسران اور ہیلکار زخمی ہوئے پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ کی وجہ سے ان کے اپنے چھے کارکن بھی زخمی ہوئے خیال رہے کہ گدشتہ روز تحریک انصاف نے آئین اور عدلیہ سے اظہار اگجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی جس کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے سہتیس کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پولس ترجمان کا کہنا ہے کہ لہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حملے میں دو ڈی ایس پی سمیت گیارہ اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی نے مبینہ پولس تشدد سے اپنے ایک کارکن کی ہلاکت کا بھی الزام لگایا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لہور میں پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران مبینہ ہلاکت کی فوری تحقیقاتی کا حکم دے دیا گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب نے لہور میں ریلی کو روکنے کے دوران پولس تشدد سے ایک کارکن کے جانبہ حق ہونے کا الزام آیت کیا تھا تحریک انصاف کے جانبہ حق کارکن کی شناخت علی بلال کے نام سے ہوئی ہے اس حوالے سے سرویسز اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علی بلال کے سر پر اور ناک پر چھوٹ لگی ہوئی ہے موت کی وجہ کا تائین ڈاکٹر کریں گے تاہم نگران وزیر اعلیٰ بنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کو نیجی گاڑی اسپتال چھوڑ کر گئی سیف سٹی کیمرو کی مدد سے اس گاڑی اور سواروں کی تعلاش جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ دانستہ جھوٹ بھیلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پلس کی حراست میں تھا پوسٹ مارٹم سیف سٹی رپورٹ کے بعد درست ثقائت کا تائین ممکن ہوگا نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پلس اہلکاروں پر پترا اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے گیارہ پلس اہلکاروں کو زخمی کیا واضح رہے کہ گزشتہ روز زمان پارک لاہور میں پولس اور پاکستان ذہری کے انصاف پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے پی ٹی آئی کی ریلی روکنے کے لیے پولس نے پکڑ دھکڑ شیلنگ اور آبی توپ کا استعمال بھی کیا تھا پولس اور کارکنوں کی مد بھیر میں کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے کارکنوں کی جانب سے پولس پر پتراہ کیا گیا بولی وڈ کے سوپر سٹار رنبیر کپور نے ادھاکاری سے بریک لینے کا فیصلہ کر لیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق رنبیر کپور نے اپنی اگلی فلم اینیمل کی ریلیز کے بعد ادھاکاری سے کچھ وقت کے لیے بریک لینے کا فیصلہ کر لیا ہے بودھ کو رنبیر اور شردہ کپور کی فلم تو جھوٹی میں مکار ریلیز ہو گئی اس فلم میں وہ پہلی بار شردہ کپور کے ساتھ سکرین شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں تو جھوٹی میں مکار کے پروموشن کے دوران رنبیر کپور نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے ادھاکاری سے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے رنبیر کپور کا کہنا تھا کہ آنے والی فلم اینیمل کے بعد میں نے اب تک کوئی فلم سائن نہیں کی اور نہ ہی میں اس وقت کسی اور فلم میں کام کرنے کا سوچ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ تو جھوٹی میں مکار اور اینیمل کے بعد میں بریک لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ادھاکار میں اور فلم انڈسٹری کہاں کھڑی ہے رنبیر نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کا یہ بریک کتنے عرصے کا ہوگا واضح رہے کہ رنبیر کی فلم اینیمل روا سال 11 اغسط کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی اس فلم میں رنبیر کے علاوہ رشمکہ مندانہ انیل کپور بابی دیول نظر آئیں گے